وزیراعظم شہواز شریف نے وابڈا اور ایف ڈیو کو دیامیر بھاشا ڈیم کو دوہزار انتیس کی بجائے دوہزار چھبیس میں مکمل کرنے کا ٹراسک دے دیا دیامیر بھاشا ڈیم سائٹ پر مناقضہ تقریب سے خطاب میں کہا جب سے منصب سنبھالا دن رات مختلف وزارتوں پر بریفنگ لی ہے وزارت مالیات ہو پاور یا پیٹرولیم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کس طرح پونے چار سال ضائع کیے گئے کہا ہم قوم کو حقائق بتائیں گے چھوٹ نہیں بولیں گے دیامیر بھاشا ڈیم کے پاس ایک بڑے ہسپتال کے قیام کے لیے ایک ہفتے میں تجاویز طلب کر لیں وزیراعظم نے چینی انجینئرز اور ورکرز سے بھی خطاب کیا دیامیر بھاشا ڈیم منصوبے سے آپ پاشی کے لیے پانی کی فراہمی اور بجڑی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا پور سیکیورٹی میں بہتری آئے گی سولہ ہزار سے زائد ملازمتیں پیدا ہوں گی چیرمن وابڈا لپٹن جنرل ریٹائیڈ مزمبل حسین کی وزیراعظم کو بریفنگ وزیراعظم نے سوال کیا کیا دیم کی تعمیراتی مدت میں کمیل آئی جا سکتی ہے چیرمن وابڈا نے بتایا کہ دیم کی تکمیل دوہزار انتیس تک مکمل ہو سکے گی پاکستان کے خلاف بہت بڑی بین الاقوامی سازش ہوئی میر جعفر کو مسلط کر دیا گیا قوم مجھے پینتالیس سال سے جانتی ہے میں نے کبھی قانون نہیں تھوڑا آخر کیا جرم کیا تھا کہ رات بارہ بجے عدالتیں کھل گئیں سابق وزیراعظم عمران خان کا کراچی جلسے سے خطاب کہا یہ بات ہمیشہ دل میں رہ جائے گی جب لوگ بک رہے تھے منڈی لگی ہوئی تھی تو عدالت نے سو موٹو ایکشن کیوں نہ لیا عمران خان کا دھمکی آمیز خط پر جیڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ سابق مشیر برائے اتصاب شہزاد اکبر سٹاپ لسٹ سے نام نکلتے ہی دبائی چلے گئے شہزاد اکبر گزشتہ رات اسلام آباد سے غیرمی کی پرواز پر دبائی روانہ ہوئے سابق مشیر داخلہ اتصاب دبائی سے لندن جانے گے نو منتخب وزیراعالہ پنجاب حمزہ شہواز آج حلف اٹھائیں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی رات آٹھ وجہ حمزہ شہواز سے حلف لیں گے حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوگی مسلم لیگ گرون کے رہنماؤں کی حکومت پر چٹھائی رانہ مشکود کہتے ہیں پرویز الہی اپنے ذاتی ہنڈے لے کر آئے ہوئے تھے پنجاب اسمبلی کی فوٹیج نکال لی کر روائی کریں گیا تا تارت بولے ڈیوڈی سپیکر پر بہیمانہ تشدد کیا گیا تشدد کے بعد آپ کا چہرہ متقب درانہ ہے تھمزہ کرتے رہے خیبر پختونخواہ کے ظلہ ہنگو میں قومی اسمبلی کے حلقہ انتیس میں زمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری پانچ امیدوار میدان میں پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی سیکیورٹی کے سخت انتظامات تین لاکھ اٹھارہ ہزار سے زائد افراد ووٹ ڈالیں گے ٹی 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 سرحد پار سے سیکیورٹی فورسز پر حملے کر رہی ہے چودہ اپریل کو جنوبی وزرستان میں سات فوجی جوان شہید ہوئے افغان اوبوری حکومت کو پاک افغان سرحد محفوظ بنانے کی درخواست کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ آسیم افتخار کا بیان مہنگائی نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا لاہور میں بھی مہنگائی میں کمی نہ آسکی اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ملتان کوئٹا پشاور سمیت ملک بھر میں پھل سبزیاں اور اشیاء سرف کی قیمتیں قابو سے باہر کراچی کے بچت بازاروں میں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی ریپورٹ ملتان سے اغوا شدہ سات سالہ بچے احمد کی تشدد زدہ لاش مل گئی احمد کو مجھشتہ روز گھر کے باہر سے اغوا کیا گیا تھا پلیس کے مطابق لاش پر تشدد کے نشانات ہیں ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئے اور کراچی میں سورج غزب دھانے لگا سمندری ہوائیں بند حبس اور گھٹن بڑھ گئی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں قیامت، خیز، گرمی، شہید بنیزیر آباد چھالیس، کارکانہ، پڑیدن اور سٹرنڈ میں درجہ حرارت پینتالیس دگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا محکم موسمیات کی آج سے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے مختلف شہروں میں تیز آندھی کے ساتھ بارش کی پیشل ہوئی